دوستو نمشکار آداب سچی اکال نیوز کلک کے کارکرام ہفتے کی بات میں آپ کا سواگت ہے دوستو آج ہمارے پاس چار پانچ خبریں ہیں اور ہم کسی بھی خبر کو یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ وہ کم ہے یا بڑی ہے سب بہت مہتپون خبریں آج ہیں سنجوگ ہے آج شنیوار کا دن بڑی خبروں کو لے کر ہمارے سامنے آیا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت کانگریس پارٹی آج بہت دنوں بعد خبر میں ہے اس لیے ہے کہ شکروبار کو اس کے کانگریس پر کی کمیٹی کی بیٹھک ہوئی اور ورچول بیٹھک تھی اس میں تھے نہیں کر پایا گیا ٹھیک سے کہ کیسے ہو چناؤ نیا پریزیڈنٹ چھنا جانا ہے سونیا گاندی پہلے ہی ریلکٹنٹ تھی وہ کہہ چکی تھی کہ نیا آجک چھنا جانا چاہیے لیکن ان کو پھر سے ایک طرح سے کام سوپا گیا تھا پہلے انترین آجکش بنا کر لیکن اب تو لمبے سمیے سے کام کر رہی ہیں تو ان کے بحاب پر جاہی رہے راحل گاندی ہوں پریانکا گاندی ہوں دوسرے پارٹی کے نیتا ہوں سبھی لوگ چھتروں میں جاتے ہیں کام کرتے ہیں لیکن سونیا جی سواستے کے کارن بھی بہت زگاہ نہیں جا پاتی ہیں اور وہ جاہی رہے بلکل جائج ہے ان کا کہنا لیکن کانگریس پارٹی نے اب یہ تیہ کیا ہے کہ وہ مئی مہینے تک چناؤ سانگٹھنک نہیں کرائے گی یعنی جون مہینے میں چناؤ ہو پائے گا لاجک دیا ہے کہ اس سمیے کوویڈ نائنٹین کے مددے نظر چناؤ جو ہوگا یا ڈیلیگیٹ سیسن جو اس کے لیے بلائے جائے گا اس میں مشکل آتا ہوں گی لیکن یہ لاجک بہت ٹھوس نہیں ہے کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوویڈ نائنٹین کا جب یہ تو ابھی لگ رہا ہے کہ فیز تھوڑا سا ایسا ہے کہ روگ کا جو سنکرمن ہے وہ کم ہو رہا ہے پہلے سے اب تو ویکسین بھی آ گئی ہے لیکن جب کلائمیکس پر تھا اس وقت آپ جانتے ہیں بیہار میں چناؤ ہوا تھا بہت جگہوں پر کانگریس اور دوسری پارٹیوں کی رہلیاں بھی ہوئی تھی تو اس لاجک پہ کہ بھئی اس سمیے مہاماری میں چناؤ ڈیلیگیٹ سیسن نہیں کرانا ہے یہ لاجک بہت سٹرانگ نہیں ہے اور اس کے بھی طریقے الگ ہو سکتے ہیں اگر آپ بھی رنوبہ ٹورنا چاہیں آپ ایک فیزیکل ڈسٹینسنگ مینٹین کرتے ہوئے بھی الیکشن کرا سکتے ہیں جب ایک راجے کا چناؤ ہو سکتا ہے تو ایک پارٹی کا چناؤ کیوں نہیں ہو سکتا ہے تو یہ کل ملا کر کہیں نہ کہیں راجنیتی وہاں پوہ کے کاران کانگریس میں یہ سنکٹ ہے اور ابھی جب ہم آپ سے بات کر رہے ہیں راحل گاندی کوئیم بٹور میں ہے تمیلانڈ میں ہے اور تمیلانڈ میں چناؤ ہونے والے ہیں آپ سب جانتے ہیں تو وہاں بھی کانگریس پارٹی کو دیکھنا ہے کہ وہ کس طرح کی مورچے بندی کرتی ہے کیونکہ ایک dominant view جو opposition کی سیاست میں ہے ویپکش کی راجنیت میں ہے کہ آج کی جو موجودہ چناؤتیاں ہیں اس کے لیے ایک بڑی مورچے بندی چاہیے دیش کو اب دیکھنا ہے کہ بنگال میں کیا ہوتا ہے اسم میں کیا ہوتا ہے پھر یوپی میں کیا ہوتا ہے وہاں بھی چناؤ ہونا ہے دوہزار بائیس میں تو بہت ساری مشکلات کانگریس پارٹی کے لیے ہیں دیکھنا ہے کہ وہ کیسے ان چیزوں کو ایڈریس کرتی ہے دوسری جو دوستوں ہماری آج ایک بڑی خبر ہے کہ اس وقت پورا دیش نیتا جی سباش شندربوس کی جہنتی منا رہا ہے لیکن بڑی دلچسک بات ہے کہ جہاں چناؤ ہونے والے ہیں سنجوگ بس وہ نیتا جی کا پردیش ہے جہاں نیتا جی جو ان کی جرم بھومی ہے اور نیتا جی کے بنگال میں حالانکہ ان کا پورا دیش تھا لیکن بنگال وہاں پر اس وقت بھارت کے پردان منتری بھی موجود ہے ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو بھارت کے پردان منتری وہاں گئے آفیسیل کارکٹرم میں اور پھر وہ اسم سے بنگال آئے ممتہ بنر جی جو مکھے منتری ہے وہ آج کے دن کو دیش نائک دیوست کے روپ میں منا رہی ہیں اور بھارتی جنتا پارٹی جو ہے وہ پراکرم دیوست کے روپ میں منا رہی ہے اب پتہ نہیں کون سا پراکرم دکھانا ہے کوئی جیسے ہوتا یہ تھا کوئی اسٹیٹیجک معاملہ ہے کوئی وار کا معاملہ ہے تو پراکرم دکھانے کی بات کرتے تھے مجھے یاد ایک کرگل کو لے کر پراکرم دیوست وغیرہ کی بات کی جاتی تھی لیکن ابھی پراکرم دیوست تو اس کو لے کر بھی بھی بات ہے کہ دیش نائک دیوست ہے کہ پراکرم دیوست ہے اگر آپ اس کو نیتا جی سبحاندربوست جہنتی کہیے تو کیا اس میں کوئی کمی ہے کیا کسی بھی بڑے نیتا کی اگر جہنتی ہے تو اس کو کیا کوئی ایڈجیکٹیب دینا ہی ضروری ہے دو پارٹیوں میں اسی بات پر بھی بات چل رہا ہے نیتا جی سبحاندربوست کی لگیسی کو لے کر بھی بات اب ان کے دیوست کو لے کر ہے کہ اس کو کہا کیا جائے دونوں آفیسیل پروگرام الگ الگ کر رہے ہیں تو یہ بڑا حیرت انگیج ہے کہ چناؤ کے نام پر بنگال میں جوپ سامنے آوے ویبیک آنند آ جائیں سامنے روین نا ٹیگور آ جائیں سامنے نیتا جی سبحاندربوست سامنے آ جائیں سب کا دوہن کرنا ہے ان کی لیگیسی ان کے ویلیوز ان کے ملے ان کو درکنار کر ہم ان کا استعمال کریں چناؤ کے ناتے چناؤ کے لیے مجھے لگتا ہے کہ جنتہ کو یہ سمجھنا چاہیے سماج کو یہ سمجھنا چاہیے سیاست دانوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ سوطنترتہ آندولن کے جتنے بھی بڑے نیتا ہیں وہ بھارت کو کیسا بنانا چاہتے تھے ہم کیوں نہ اس پر جائیں ہم آپس میں لڑیں پارٹیاں لڑیں جنتہ تماشبین رہے اس کا کیا مطلب ہے تو یہ جو بنگال میں چناؤی سیاست ہو رہی ہے ہر نام پر چاہے جو مدہ ملے اس کو چناؤ میں سمیٹ لو یہ بڑا آشچر جنک ہے اور ایک حد تک شوبھنی یہ نہیں ہے مجھے لگتا ہے اس پر جرور سماج عوام اور سیاست دانوں کو بیچار کرنا چاہیے باقی نیتا جی سباس چندرگوز کو ہم اپنی طرف سے بھی شردھانجلی ارپیت کرتے ہیں اور مانتے ہیں اور نیتاؤں سے بھی کہتے ہیں کہ سیاست بھند کیجئے نیتاؤں کی جو وراثت ہے جو ملے ہیں ان کو پکڑیے ان کو فالو کیجئے اور تیسری جو آج ہماری مہتپون خبر ہے دوستو وہ ہے کسان آندولن سے جو کسان آندولن سے جڑی مہتپون خبر یہ ہے کہ آج ان سٹھویں دن ہے یہ ہم سب جانتے ہیں ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ انتیم چرن کی جو وارتہ ابھی بیتی ہے اس وارتہ میں یعنی بائیس تاریخ کو یہ بلکل ساپ ہو گیا کہ سرکار تین جو کرشی قانون ہیں جن پر دنیا کا بھارت کا نہیں دنیا کا سب سے بڑا شانتیپون ستیاغرہ کسانوں نے بھارت کے کسانوں نے چلایا ہے ڈیموکرٹک اور بلکل شانتیپون اس ستیاغرہ کو بلکل نظر انداز کرتے ہوئے بھارت سرکار کسی قیمت پر تین کلشی قانونوں کو واپس کرنے کو تیار نہیں ہے اور اس کے بعد اب مسئلہ آیا ہے چھبیس جنوری کا چھبیس جنوری کو ٹریکٹر ٹرالی جو پریڈ ہے کسان پریڈ بلکل کہیے وہ اس کو لے کر اب پرشاسن میں سرکار میں ایک طرح کی سٹیٹیجی طرح طرح کی سٹیٹیجی بنائی جا رہی ہے اس میں میں نہیں جانتا کہ یہ کہاں کی سٹیٹیجی ہے یا کس نے بنائی ہے یہ اس کو کسی راجنیتک اس کے پیچھے کوئی راجنیتی ہے یا پرشاسن ہے nobody knows یہ تو جانچ میں ثابت ہوگا لیکن ایک بہت ہی در بھاگے پونھ گھٹنا گھٹی ہے کہ کسان آندولن کا جو بہت بڑا جو ستیاغرہ ہے دھرنا ہے وہ جو جگہ ہے اس کو سنگو بارڈر بولتے ہیں اور سنگو بارڈر پہ ایک ایسے ایک ویقتی کی آج گرفتاری کی گئی اس کو ہینڈوبر کیا پولیس کو لوگوں نے اور ہینڈوبر جو کیا کسانوں نے وہ اس لیے کیا کہ اس نے سونی پت کے ایک تھانے کے ایک افسر کے کہانے پر ایسا اس کا کہنا ہے اس نے کھلاسہ کیا ہے اس نے بھری پریس کانفرنس میں لوگوں کے سامنے بتایا کہ اس ویقتی کو نام جاہر نہیں کیا گیا ہے یوجنا بنا کر بھیجا گیا تھا سنگو بارڈر اور کسانوں کے بیچ میں اور انہے جگہوں پر بھی ہو جاتا جاہر ہے وہ گازیپور بھی آسکتا تھا وہ ہر جگہ گھوم سکتا تھا 26 جنوری کو یعنی کسانوں کے بیچ میں رہ کر کسان جیسا بنے رہو اور 26 جنوری کو جب یہ ریلی نکلے گی کسانوں کی جب یہ پریڈ ہوگی تو آپ چار کسانوں کو گولی ماروگے اور یہ نہیں آپ یہ ستھتی پیدا کر دوگے کہ لوگ جو ہیں افرہ تفری مج جائے ہنگامہ مج جائے ہنسا کا بات آرون بن جائے تو یہ جو کہنا ہے کسان آندولن کاریوں نے اس بیقتی کو جب پکڑا اس کا نام جاہر نہیں کیا گیا ہے اس کا چہرہ بھی ڈھنکا گیا تھا اور لیکن پولیس کو ہینڈ آور کیا لوگوں نے شانت پون ڈھنگ سے اس پر ایک بھی ہاتھ نہیں لگا کسی کا کسی نے کوئی لوگوں نے بھیجویا تھا ایک افسر کا نام لیا اب یہ پتہ نہیں یہ سچ ہے کتنا غلط ہے کتنا سچ ہے یہ تو جانش کے بعد پتا چلے گا لیکن اگر یہ سچ ہے تو یہ بے حد دربہ کی جنق ہے بھارت جیسے دیش کے لیے جہاں ایک شانت پون ستی کو کو کچلنے کے لیے اس کو برباد کرنے کے لیے بدنام کرنے کے لیے سوہم شاسن کی ایک ایجنسی یعنی پولیس دوارہ کوئی آدمی بھیجا جا رہا ہے کہ ہنسہ کرے شڑینتر کرے اس نے یہ بھی کہا کہ اس کو پہلے بھی استعمال کیا جا چکا ہے کئی جگہوں پر تو یہ ایک خوفناک گھٹنا ہے جس پر جرور ہمارے شاسن کو گیندری شاسن کو بیشار کرنا چاہیے اور ساتھ میں انت میں یہ بھی کہ اینائی کا جو استعمال کیا رہا ہے کسانوں کے خلاف وہ جو بات ہے وہ تو بلکل ثابت صدا ایک شڑینتر ہے اور اس کو بھی جرور ہمارے کملا ہیریس جب سے اوپرا راستپتی بنی ہے امریکہ کی تب سے بلکہ اس کے پہلے بھی جب وہ چناؤ کا محول تھا اور جب سب چل رہا تھا کیمپین چل رہا تھا اس میں بھی چھن چھن کر یہ بات نہیں آتی تھی لیکن ابھی اپنے دیش کے کچھ ایک خلقوں میں دیکھا جا رہا ہے کملا ہیریس کی نو کیول بھارت مول کی جو ان کی ماں تھی ان کو لے کر ہی کیول نہیں بلکہ کملا ہیریس کو لے کر بھی ترہ ترہ کی ٹپنیاں ترہ ترہ کی باتیں ترہ ترہ کی کارکرم کیے جا رہے ہیں کچھ لوگوں نے یگ کیا کچھ لوگوں نے کملا کرتن کیا کملا کے نام پر کرتنیا پارٹی جھٹ گئی تو کچھ ابھی دیکھا کہ تمیل ناد میں کچھ لوگ بتا رہے ہیں اور ڈنگے کی جو پر پر ایک شبد آگیا کہ یہ جو پر ایک لوگ ہیں جو بھارت مول کے ہیں اور وہ امریکہ میں جا کر اپرا اسپتی بن جاتے ہیں کوئی پیپسی کو کا چیف بن جاتا ہے کوئی گوگل کا چیف بن جاتا ہے انہوں نے جائر ہے سندھر پیچائی کے بارے میں کہا پھر انہوں نے اندرا نیونی کے بارے میں کہا اور یہ بتا کر کہ یہ اس لیے ہے کہ تمیل برامہن مول کے لوگ ہیں اور یہ بڑے میدھاوی ہوتے ہیں بڑے پرتیبھاشالی ہوتے ہیں وہ آج دیش کے کئی چینلوں پر اس طرح کی کارکرم چل رہے تھے کہ تمیل ناڈ میں کیسے یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں اور بتایا جا رہا ہے بہرحال ہم سب جانتے ہیں کہ کملا ہیری سی ایک عیسائی دھرما علمبی ہیں وہ انہوں نے جو ان کے جو پتا تھے وہ جمیقہ کے تھے ماں جاہی رہ تمیل مول کی تھیں اور انہوں نے بڑے سنگھرشوں سے اپنی زندگی کو آگے بڑھایا اپنے بچوں کو آگے بڑھایا اور ایک کیمپین کے درمیان بھی جائر ہوئی لیکن ان کو بھی کھینچ لائیا گیا اس طرح سے ایک گھرے بندی میں جو ورن کی ہے جو سنکرن تا کی ہے آپ اگر اس پر دوسرے لوگوں کا کہنا ہے کہ جس طرح انہوں نے ان کے جو حسمن ہیں وہ یہ یہودی ملکے ہیں تو اگر اس طرح کی شادی یہ ہو جائے کسی دھرم سے دوسرے دھرم میں تو یہ جو سنکرن تا وادی سوچ ہے وہ کس طرح سے کئی بار ایک اچھے لوگوں کو بھی جن کے بند سوچ میں ایک ویا پکتا ہے ان کو بھی سنکرن دائرے میں سمیٹ لیتے ہیں یہ ایک اس کا ادارن ہے دوستو اور اس کے ساتھ بلکل انت میں چلتے چلتے بیڈن پرشاسن نے اس میں دو تین ایسے لوگ تھے جن کو لے کر یہ تھا بڑے پت دیے جائیں گے لیکن اب ان نہیں ملا سونل شاہ امیت جانی اب ان لوگ کے بارے میں بہت ساری لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کو کیوں نہیں ملا بھارت میں بڑی چنتہ ہو رہی ہے اب یہ جانی اور سونل شاہ یہ جرور بائیڈن کے الیکشن کیمپین میں بڑے مہت اور یہ جس طرح کے سنگٹنوں سے جڑا ان کا ہے اس میں بھی نیگیٹیویٹی کافی بتائی گئی اور اس کی وجہ سکتا ہے کہ بائیڈن پرشاسن نے اب تک ان کو 20 سٹافر رکھے گئے جو ان بول کے بائیڈن پرشاسن میں اس میں جگہ نہیں ابھی تک دی ہے میں لیکن یہ ایک سامنے آئی تھی میں نے اس کو آپ کے سامنے رکھا اب دیکھنا ہے کہ امریکہ کی نئی سرکار کس طرح سے وشوشانتی کے لیے اور اپنے سماج میں جو بڑے حالات خراب پیدا ہو گئے تھے ان کو کیسے ٹیل کرتی ہے ان کو کیسے اڈریس کرتی ہے ان شبتوں کے ساتھ بس آج اتنا ہی نمشکار آداب ست سریعہ گال